بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی سائٹ وزیٹ کروانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو جو بھی ہوسنگ پروجیکٹ کا سائٹ وزیٹ میں کرواتا ہوں اس کے بارے میں مکمل حقائق پر ہم اپنی آپ کو انفرمیشن مل سکے کہ اس ہوسنگ پروجیکٹ کی سائٹ کے اوپر کیا ڈولیمنٹ ہو رہی ہے کون کون سے اس کے بلوک ہیں اور یہ سارا انشاءاللہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوگا ہے اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی لے کے چلیں گے یہ آپ کے جی بلیو ورڈ سٹی مین گیٹ ہے اور میں نے بہت ساری اس کی و ہوسنگ پروجیکٹ ہوگا تھا اپریل دو ہزار اٹھارہ میں یہ ہوسنگ پروجیکٹ آیا تھا اور کم قیمت ہونے کی وجہ سے بڑے جلدی جو ہے اس نے اپنی مارکیٹ میں جگہ بنائی تھی اور اس کے بارے میں بہت ساری جی مارکیٹ میں اس کے خلاف چلتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے بلیو ورڈ سٹی فراڈ ہے یہ آج الحمدللہ بلیو ورڈ سٹی ایک حقیقت بن چکا ہے یہ اس کی مین انٹریس ہے اور یہ سامنے جو روڈ جا رہی ہے یہ آپ کی جا رہی ہے ویٹر فرانڈ ڈسٹک کی طرف اور آپ کے جو بلیو ہیلز کنٹری فارموسز ہے لاسٹ ٹیم جو ساتھ نظیر صاحب نے ایک ویڈیو جاری کی تھی مکمل میک کے ساتھ وہ بھی یہاں پہ ہم لوگ اٹیج کریں گے وہ بھی آپ دیکھیں اس کے بعد آپ کو سائٹ ویزٹ کروا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج الحمدللہ گوڈ نیوز ویر شیرنگ ویڈیو کہ بیلٹ پریپریشنز ہو رہی ہیں اور یہ الحمدللہ جی اوورسیز بلوگ کا آلڈی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ماسٹر پلان یہ ہمارا فرسٹ مین انٹرنس ہے یہ ہمارا گیٹ ٹو ہے یہ گیٹ فور ہے تھری اس آنڈی اوپوزیٹ سائیڈ یہ جنرل بلوگ کا اگزسٹنگ پلان ہے جس پہ اس وقت ایکزیکیوشن بڑی تیزی سے جاری ہے یہ سیکٹر فائیو ہے یہ انشاءاللہ جی سیکٹر سکس اور سکس ایکسٹینشن آ رہی ہے فور بیلٹنگ پرپس اور یہ ہمارا جی انٹیلیکچول بلوگ ہے جس میں سبھی کچھ الحمدللہ سولڈ نہیں ہے اور یہ ہمارا وارٹر فرنڈ ڈسٹرکٹ اور یہاں ہم پلاننگ کر رہے ہیں جی اوورسیز کا جو سیکنڈ بلوگ آنا ہے یہ ایتر سے اوورسیز کے ساتھ جڑ جائے گا جو اب ہم فردر اس کی پلان کر رہے ہیں بیلٹ سو یہ چکری روڈ سے لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ آ رہے ہیں وہ موٹر وے سے تو جو رائٹ سائیڈ پہ بلوگ ہے یہ وہ سارا فیز ہے پھر ہی ہے وہ ایتر سائیڈ چکری روڈ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے یہ اسی میں سیکٹر سکس میں ایک سرین ویلاز کے لیے بھی ہم سپیشل ایک باؤنڈری وال کے اندر کنٹینڈ کمیونٹی دے رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جلدی اور یہ ہمارا انٹیلیکچول بلوگ ہے دیکھنے میں انٹیلیکچول لگ رہا ہے اور یہ بھی چھوٹا سا آپ کے ساتھ سکیچ شیئر کر لیں انشاءاللہ ان دی برائٹر سائیڈ جس وقت ہم آپ کو یہ جی آپ کا بلیوورڈ سٹی مین ڈبل روڈ ہے اور یہی ڈبل روڈ جو ہے وہ آگے اوبرسیز بلوگ کی طرف جا رہی ہے اور یہی ڈبل روڈ کل کو جا کے کنیکٹ ہوگی آپ کا جو رنگ روڈ پننے جا رہے ہیں رنگ روڈ کے ساتھ آپ کی کنیکٹ ہونے جا رہی ہے اور انشاءاللہ جی بلیوورڈ سٹی میں جل لوگوں نے پہلے انویسمنٹ کی ہے آج سے چار سال پہلے ان کو الحمدللہ اچھا خاصہ ان کو بینیفیٹ بھی ہو رہا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہارس مسکٹ جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ پروپر تیار ہو چکا ہے دوسرے کے اوپر کام شروع ہے اور یہ سارا رقبہ دونوں سائٹ کے اوپر بلیوورڈ سٹی کے پاس ہے اور آج میں آپ کو جنرل بلوگ کا بھی سائٹ وزیٹ کرواؤں گا اور اور سیز بلوگ کا بھی سائٹ وزیٹ کرواؤں گا ہارس مسکٹ کے ساتھ ہی جی ہم لوگ جو ہی آگے جائیں گے تو آپ کے لیف سائٹ کے اوپر جو ہے وہ واٹر تھیم پارک بن رہا ہے واٹر تھیم پارک کے اوپر بڑی زبردست جو ہے وہ ڈویلیمنٹ ہو رہی ہے میں کوشش کرتا ہوں اس سائٹ سے واٹر تھیم پارک میں آپ کو چکل لگواتا ہوں کہ واٹر تھیم پارک میں یہ چند دنوں میں کیا کیا ڈویلیمنٹ ہو رہی ہے یا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ چائنیز کمپنی ہے اس کے پاس واٹر تھیم پارک کا یہ ٹھیک ہے کونٹریکٹ ہے اس کے پاس وہ واٹر تھیم پارک جہاں پر بنا رہی ہے یہ تقریباً تین ساڑھے تین سو کنال کا ایریا ہے واٹر تھیم پارک اور یہ اس کی روڈ ہے اس روڈ کے اوپر کام جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے آپ کے سامنے سٹیٹ لائٹس وغیرہ جو ہیں وہ لگ چکی ہیں اور یہ وہ سامنے یہ سارا ایریا جو ہے یہ آپ کا واٹر تھیم پارک ہے اور یہ رائٹ سائیڈ کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیولنگ کا کام شروع ہے بہت جل جو ہے وہ اس کی جو ایکوپنٹس ہیں وہ آ چکی ہیں چائنہ سے اور کچھ سامان جو ہے وہ آ رہے اور ابھی انشاءاللہ میکسیما مگلے چھے سے آٹھ مینے تک آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ آپ کو بہت جو ہے وہ چینجنگ نظر آئے گی یہ سارا ایریا آپ کا واٹر تھیم پارک ہے بڑا خوبصورت جو ہے وہ واٹر تھیم پارک بن رہا ہے اور یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ راول پنڈی اسلام آباد کی سارے لوگ جو ہیں وہ پکنک کے لیے بلیو ورڈ سیٹی میں آئیں گے کیونکہ اس وقت راول پنڈی اسلام آباد میں کہیں بھی ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے جہاں پہ لوگ فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ جا سکیں تو بلیو ورڈ سیٹی بہت بڑا ہوسنگ پرجیکٹ بن رہا ہے جی ہم لوگ واٹر تھیم پارک اوپر نہیں جائیں گے میں کوشش کرتا ہوں یہاں سے یہ برجل عرب کا ریپلیکہ بن رہا ہے اس کے اوپر بھی کام شروع ہے اور لاسٹ ٹیم بلیو ورڈ سیٹی منیجمیٹ کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کی گئے تھے جس میں نیچے جو پیڈ کا کام ہے وہ ہو رہا تھا وہ ویڈیو بھی ساتھ ہم لوگ اٹیج کر رہے ہیں جی بڑی ماشاءاللہ کھلی کھلی روڈیں بنائی ہیں بلیو ورڈ سیٹی کے منیجمیٹ نے یہ سامنے بھی بلیو ورڈ سیٹی کا ایریہ ہے جی یہ وہ ایریہ ہے جس کی ابھی تاکل آٹھ میٹ نہیں ہوئی اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بلیو ورڈ سیٹی نے اوور سیلنگ کی گئے تو بلیو ورڈ سیٹی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جی کوئی بندہ میرے ساتھ چیلنج کرے وہ آئے اس وقت بلیو ورڈ سیٹی کے پاس جتنا رقبہ موجود ہے میں دعوے اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 30-40% ایریہ جو ہے وہ صرف بلیو ورڈ سیٹی نے ابھی تک سیل کی ہے ابھی تک 60% ایریہ جو ہے وہ بلیو ورڈ سیٹی کے پاس موجود ہے لینڈ باقبضہ ان کے پاس موجود ہے موٹر ویہ سائٹ پہ دونوں سائٹ کے اوپر بلیو ورڈ سیٹی کی منیجمنٹ نے ابھی رقبہ پرچیز کیا ہے اور یہاں پہ یہ آپ کا جنرل بلاگ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یہ سیکٹر فائیو ہے سیکٹر فائیو میں جی ایک کنال کے پلوٹ ہیں اور دو کنال کے پلوٹ ہیں ایک کنال کا ریٹ جو ہے وہ 45 لاکھ روپے ہے 30% اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے یہاں پہ آپ اپنی چائز کا پلوٹ جو ہے وہ اپنا بک کروا سکتے ہیں مثال کے طور پہ نقشہ پروپر بنا ہوئے آپ پلوٹ پسند کریں جو پلوٹ آپ کو پسند آتا ہے وہ ڈیریکٹ ہم آپ کی الارٹمنٹ کروا کے دیں گے 30% آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے اس میں کل کو آپ کو کوئی کسی قسم کا بیلٹنگ میں بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ سامنے آپ ڈولیمنٹ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ دکھاتا ہوں یہ اضافہ پہ دکھائیں یہ سامنے آپ کی سیکٹر فائیو کے ساری ڈولیمنٹ ہو رہی ہے اور میں اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور ایک بات میں سپیشلی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں آپ یقین کریں کہ میں بہت سارے ہوسنگ پروجیکٹ کی سائٹ وزٹ جا کے کرواتا ہوں وہاں پہ ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں جتنی مشینری بلیو وڈ سٹی سائٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے کسی بھی ہوسنگ پروجیکٹ میں اتنی مشینری کام نہیں کر رہی ہوتی سامنے آپ کا ہالی وڈ بلوک ہے ہالی وڈ بلوک میں بھی دیکھ لیں آج کتنی مشینیں جو ہیں وہ ادھر کام کر رہی ہیں اس وقت تقریباً ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کرنے آئے اور یہ آپ فورسے سکول اور کالیس سسٹم کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کام ہو رہا ہے یہ آپ کا ایک رونڈ بوٹ آگئے جی یہ جنرل بلوک ہے اور یہاں سے آپ کا جو گیٹ نمبر ٹو ہے اس کی ڈبل روڈ آئے گی یہاں سے اور اس رستے کے اوپر جو ہے وہ بھی کام آپ کا شروع ہو چکا ہے وہاں پہ سامنے کٹیں گا آپ کے سامنے ہو رہی ہے اور بہت جل یہاں سے گیٹ نمبر ٹو سے بھی آپ یہاں پہ آ سکیں گے یہ سامنے آپ کا اس سائیڈ پہ ضائفہ بھی دیں گے یہ سامنے آپ کا سارا جنرل بلوک ہے میں کوشش کروں گا اس کے ڈرون جو کلپس ہیں وہ بھی ساتھ ہم لوگ اٹیج کرتے ہیں لیفٹ سائیڈ کے اوپر جی ہالی ووڈ بلوگ ہے ہالی ووڈ بلوگ میں بڑی خوبصورت ڈرلیمنٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ بی جی آپ اپنے چائز کا پلوڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم لوگ ویڈیو کے ساتھ اٹیج نہیں کر سکتے ٹائم کم ہوتا ہے موسٹ بیلکم ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ نمبر چل رہا ہے اگر آپ بلوگ سٹی کے کسی بھی پروڈکٹ کی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں آپ ہم سی رابطہ کریں اور ہم آپ کو پرپر زمان دیداری کے ساتھ یہ سامنے آپ کے سرین ویلاز ہیں سرین ویلاز جو ہے وہ پلسٹر کا کام شروع ہے یہ مارڈل بنے ہیں ابھی جو پرپر سرین ویلاز بنیں گے وہ سیکٹر سکس کے اندر بوکنگ ہو رہی ہے اس کا پرائیس پلین بھی میں ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں وہ بھی اگر آپ اس میں پانچ مرلے کے ڈبل سٹوری ویلا بنے گا اور وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ بوکنگ پراسس کرنا چاہ رہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ترواہ کر دیں گے یہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر مشینریہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ہالی ووڈ بلوگ ہے ہالی ووڈ بلوگ یہ بھی پراپر بوکنگ ویرا سٹارٹ نہیں ہوئی اور یہ بلیو ورڈ سیٹی منیجمنٹ کی طرف سے جی اعلان ہے ہم لوگ اس کو بنائیں گے بنا کے اس کے بنانے کے بعد جو ہے اس کو سیل کریں گے جنرل بلوگ ہے جنرل بلوگ میں بڑا زبردست کام ہو رہا ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ سارا جنرل بلوگ ہے اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ آپ کا سارا ہالی ووڈ بلوگ آ رہا ہے آگے سامنے جو ہے وہ اوورسیز بلوگ آئے گا تو آج ہم لوگ اوورسیز بلوگ میں بھی جائیں گے جی اوورسیز بلوگ میں مجھے پتا چلا ہے کہ چار پانچ پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈویلمنٹ ہو رہی ہے تو اس وقت ہم لوگ بالکل جی آورسیز بلوگ کی طرف پہنچنے والے ہیں اور یہ جنرل بلوگ کر جی ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت یہ گیٹ بنانے جا رہے اور یہ آپ کی لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ سارا آپ کا ہالی وڈ بلوگ ہے ماشاءاللہ بڑی زبردستی ہالی وڈ بلوگ کے اندر ڈویلمنٹ ہو رہی ہے اور یہ آپ دیکھتے جائیں یہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ گیٹ بنانے جا رہے اس سائیڈ سے جنرل بلوگ اور یہاں سے آگے آپ کا اوپرسیز بلوگ شروع ہوگا زبردستی آپ دیکھتے جائیں یہ ویڈیو جو ہے یہ ہم لوگ کوئی ایڈٹ کر کے نہیں ڈال رہے یہ لائیو آپ کی ویڈیو ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں چار پانچ دن پہلے ہم لوگ آئے تھے تو یہاں پہ انہوں نے کا رستہ نہیں تھا آج الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردست جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ رستہ بنا دی ہے یہ اوپرسیز بلوگ یہاں سے آپ کا اوپرسیز بلوگ شروع ہو جاتا ہے بہت بڑے رقبے کے اوپر آپ کا اوپرسیز بلوگ بننے جا رہے ہیں یہ تقریباً 20 سے 25 ہزار کنال کے اوپر آپ کا جو ہے وہ اوپرسیز بلوگ ہے اور اوپرسیز بلوگ میں اس وقت جی ڈسٹرک 1 سے لے کے ڈسٹرک 10 تک جو ہے وہ علارٹمنٹ ہو چکی ہے بیلٹنگ ہو چکی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ بیلٹڈ پلوٹ بھی پرچیز کر سکتے ہیں اپنی پسند کا پلوٹ جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں اس میں بوکنگ پراسیس بھی ہو رہا ہے چار سال کا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو اب بھی بوکنگ ہو رہی ہے اس کا جو پرائیس پلان ہے وہ ویڈیو کے ساتھ ہمیں ٹیچ کر رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈولیمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور چیز بلوگ کی میں کچھ ڈرون کلپس جو ہیں وہ بھی ساتھ شامل کروں گا تاکہ آپ کو ایکزیکٹ پتا چل سکے کہ کون کون سے پوائنٹس کے اوپر ڈولیمنٹ ہو رہی ہے یہ دیکھ لیں جی میں اپنی گاڑی کے اوپر یہاں پہ سائٹ ویزٹ کرتا ہوں اور سائٹ ویزٹ کروانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ بلیو ورڈ سیٹی میں کون کون سے پوائنٹس کے اوپر ڈولیمنٹ ہو رہی ہے یہ مین بلیوارڈ ہے اوورسیز بلوگ کا اور اس مین بلیوارڈ پہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں در سے ہم لوگ اس سائٹ پہ آجاتے ہیں مین بلوڈ کے اوپر یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس سائٹ پہ دکھا سکتا ہوں وہ سامنے آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں وہ سارا بہت بڑے رکبے کے اوپر ڈولیمنٹ ہو رہی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں نا ادھر فیس بک کے اوپر کچھ لوگ کمیٹ دے رہے ہوتے ہیں یوٹیوب چینل کے نیچے کمیٹ دے رہے ہوتے ہیں دیکھیں جو بلیوارڈ سیٹی نے کوئی ڈولیمنٹ نہیں کی سائٹ بھئی آپ ایک بار سائٹ وزیٹ تو کریں آ کے آپ سائٹ وزیٹ کریں گے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کا پہلے بلیوارڈ سیٹی میں ایک پلوٹ ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ دوسرا بھی پلوٹ ادھر سے لے کے جائیں گے لیکن کچھ آ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نا کہ بلیوارڈ سیٹی کیا ہے یا ڈولیمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی میں اس وقت جی کوئی بندہ شرط لگا کے اس وقت تقریباً پانچ سو سے چھ سو مشینیں جو ہیں وہ بلیوارڈ سیٹی سائٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں اور فل ٹائم یہاں پہ ڈولیمنٹ ہو رہی ہے کوئی بندہ کوئی مشین اس وقت فارغ نہیں ہوتی کھڑی نہیں ہوتی ساری مشینیں جو ہیں وہ آپ کی کام کر رہی ہیں زبردست پوائنٹ کے اوپر اس وقت اوورسیز بلاک کے اندر چار پانچ پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈولیمنٹ ہو رہی ہے بلیوارڈ سیٹی جی اس وقت ہے بلیوارڈ سیٹی کی منیجمنٹ میں امومن اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ میں اسی ہوسنگ پریجک کے ساتھ کام کرتا ہوں جس ہوسنگ پریجک کی منیجمنٹ اپنے ہوسنگ پریجک کے ساتھ مخلص ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر منیجمنٹ اپنے ہوسنگ پریجک کے ساتھ مخلص ہو تو آپ یقین کریں وہ ہوسنگ پروجیکٹ جلدی جو ہے وہ بن جاتا ہے اور بلیو وارڈ سیٹی کے مینجمنٹ ڈے اڈ نائٹ اپنے ہوسنگ پروجیکٹ کو دیکھ رہی ہے یقین کریں یہاں پہ آکر دل خوش ہو جاتا ہے جب ہم لوگ آتے ہیں یہ جی یہاں سے آگے مشکل ہے لیکن کام تو بہت آگلے پوائنٹ کے اوپر بھی اور ہے وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے روڈ جا رہی ہے ڈیولیمنٹ بھی اور ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آہ اس سائیڈ سے جو اس کا اوورسیز بلوک بن رہا ہے اوورسیز بلوک میں ایک اور پوائنٹ ہے کوشش کرتا ہوں ادھر بھی جانے کہ وہاں پہ بھی جو ڈیولیمنٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ویڈیو آج کوئی مسئلہ نہیں لمبی آگر بنتی رہے کوئی اشیو نہیں ہے لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ جتنا اس ویڈیو کے اندر آپ کو دکھا سکوں کہ بلیو وڈ سیٹی سائیڈ کے اوپر کیا ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ سارا لیولنگ کا کام ہے یہ سارا اوورسیز بلوک ہے بیس سے پچیس ہزار کنال کے اوپر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اوورسیز بلوک ہے اور یہ بیس سے پچیس ہزار ساری لینڈ جو ہے وہ اس وقت بلیو وڈ سیٹی کے پاس موجود ہے اس میں ایک ہزار کنال لینڈ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا بلیو وڈ سیٹی کے پاس قبضہ نہ ہو اور یہ ایک ایک پوائنٹ کے اوپر بیس سے پچیس ہزار کنال ہے ابھی سیکٹر سکس سیون والی سائیڈ پہ دس سے پندرہ ہزار کنال جو ہے وہ ان کے پاس پیر پڑی ہوئی ہے موٹروے والی سائیڈ پہ چکری انٹرچینج سے پہلے اگر آپ اسلام آباد سے آ رہے ہیں چکری انٹرچینج سے تقریباً تین کلومیٹر پہلے موٹروے کے دونوں سائیڈ کے اوپر بلیو وڈ سیٹی کے پاس پندرہ سے بیس ہزار کنال لینڈ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ لیولنگ کا کام شروع ہے وہاں پہ بھی نیا بلاک آ رہا ہے اور یہ سارا ایریا یہ ساری باتیں کرنے کے مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے اندر انویسمنٹ کریں یہ ایک بہت بڑا شہر بننے جا رہے ہیں آج جن لوگوں نے اس کے اندر انویسمنٹ کر لینی ہے کل کوئی انہی نے فائدہ اٹھانا ہے یہ سارا جی اوورسیز بلاک ہے یہ ایک فرانٹ کے اوپر ہی راؤنڈ بوٹ بنیں گا اور یہاں سے ایک ڈبل روڈ جو ہے وہ اس سائیڈ پہ جائے گی میں کوشش کرتا ہوں جی گاڑی کو ادھر لے جاتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو وزٹ کرواتے ہیں یہ سامنے آپ کا سارا اوورسیز بلاک ہے زبردہ سے یہاں پہ ڈبلیمنٹ ہو رہی ہے کوشش کرتا ہوں یہاں سے میں آپ کو لے جاؤں دوسرے پوائنٹس بھی دکھاؤں کہ کہاں کہاں ڈبلیمنٹ ہو رہی ہے الحمدللہ جی دل خوش ہوتا ہے دوہزار اٹھارہ میں جب یہ ہوسنگ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا تو اللہ پاک فضل و کرم سے مجھے یہ عزاز بھی آسل ہے کہ میں نے اس ہوسنگ پروجیکٹ کو مارکیٹ میں مطارف کروایا تھا بلیو ورڈ سٹی کو بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا اور الحمدللہ میں نے اس کو مارکیٹ میں مطارف کروایا تھا شروع میں سچی بات ہے میں بھی ڈار رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ پارٹی جو ہے یہ ڈبلیمنٹ کرے گی ان کے پاس لینڈ بنے گی نہیں بنے گی کیا بنے گا میں جن لوگوں کی انویسمنٹ قرار ہوں لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج یقین کریں آہ میں بڑا سپیشلی اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد بلیو ورڈ سٹی منیجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو جو انہوں نے وعدے کی ہیں اپنے میمبران کے ساتھ وہ ساتھ ساتھ پورے کرتے جا رہے ہیں اور جن لوگوں کی ہم نے اس ہوسنگ پروجیکٹ کے اندر انویسمنٹ کرائی تھی آج الحمدللہ وہ خوش ہیں اور ان کو جو ہے وہ اچھا آہ بینیفٹ بھی ملنا شروع ہو گئے یہ بلیو ورڈ سٹی آورسیز بلاگ کا دوسرا پوائنٹ ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی زبردست ڈولیمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے اور یہ ساری میں کوشش کروں گا یہاں سے اگر میں آگے موو کر سکا ایک اور دو اور پوائنٹس ہیں جہاں پہ ڈولیمنٹ ہو رہی ہے آورسیز بلاگ کے تو یہ ساری انشاءاللہ اگلے دو چار مہینے کے اندر ابھی بلیو ورڈ سٹی آورسیز بلاگ کی ڈولیمنٹ کو شروع ہوئے میکسیمام جو ہے وہ تین مہینے کا ٹائم ہوئے دو سے تین مہینے کا ٹائم ہوئے بلیو ورڈ سٹی آورسیز بلاگ کی ڈولیمنٹ کو شروع ہوئے تو ابھی تھوڑا سا آپ ٹائم صبر کریں دو سے تین مہینے بعد یہاں پہ آکے دیکھئے گا کہ آورسیز بلاگ کتنا بڑا ہے جب آپ کی یہ روڈیں اور یہ چیزیں ساری جو ہے وہ پراپر کھل جائیں گے تب آپ کو اس کو اس کو صحیح کر کے وزٹ کر سکتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے سارا آورسیز بلاگ ہے اب یہاں سے جو ہے وہ میرے لیے جاننا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ ان کی روڈ بن رہی ہے اور اس روڈ سے میں گاڑی جو ہے وہ اس سائیڈ سے اس سائیڈ پہ گزار نہیں سکوں گا وہ سامنے اضافہ بھی دکھائیں یہ جو مشینے آپ کی کام کر رہی ہیں اس ٹبے کی بیک سائیڈ کے اوپر بھی بلیو ورڈ سٹی کام ہو رہا ہے وہاں پہ سامنے بھی بلیو ورڈ سٹی آورسیز بلاگ میں کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جی بلیو ورڈ سٹی میں جو لوگ بھی انویسمنٹ کر رہے ہیں یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کو بہت اچھا بینیفیٹ ہوگا اور ہم نے الحمدللہ سٹارٹنگ میں اپنے دوستوں کی اپنے انویسٹروں کی اس میں انویسمنٹ کرائی ہے شروع میں اوپر سیز بلاگ جو ہے اس کے اندر ڈسکاؤنٹ بھی مل رہا تھا آج الحمدللہ وہ ڈسکاؤنٹ شامل کر کے اور تھوڑا بہت پرافٹ شامل کر کے لوگوں کو چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ اچھا جو ہے وہ ریٹارن آ رہا ہے سامنے جنرل بلوک ہے میں ٹرائی کروں گا یہاں سے جنرل بلوک میں جانے کی اور ویڈیو جیسے میں نے آپ کو کہا جی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بلیو ورڈ سٹی میں کیا ڈولیمٹس ہو رہی ہیں یہاں سے جی آپ کا جنرل بلوک واپس ہم لوگ جنرل بلوک میں انہوں ہیں جنرل بلوک آپ کا شروع ہو گیا اور اس جنرل بلوک میں جی آپ کے پاس بڑا سنیری ٹائم ہے کہ آپ جنرل بلوک میں یہ جو سٹیٹس بنی ہوئی ہیں ان سٹیٹس میں آپ اپنی پسند کا پلوٹ جو ہے وہ لات کروا سکتے ہیں پانچ مرلے دس مرلے اور ایک کنال کے یہاں پہ پلوٹ ہے اور پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ سولہ ناک نوے زار پہ اس کی پل قیمت ہے 30% اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے یہ اچھا یہ میں ساتھ کلیر کر دوں یہ پرائیس جو ہے یہ کاسٹ آف لینڈ کلیر ہے اس میں ڈویلیمنٹ چارجز شامل نہیں ہیں اور کیونکہ لوگوں نے اتراز کیا تھا جی آپ پرائیس بتاتے ہیں تو ساتھ یہ منشن نہیں کرتے کہ یہ پرائیس جو ہے یہ کاسٹ آف لینڈ کلیر ہے یا ڈویلیمنٹ چارجز کلیر ہے تو یہ جنرل بلوک ہے جی جنرل بلوک کا میں کوشش کروں گا اس کے کچھ ڈرون کلپس بھی شامل کریں اور اس میں جو پانچ مرلے دس مرلے اور ایک کنال کے پلوٹس ہیں انسٹالمنٹس کے اس کا پرائیس پلین بھی ساتھ ہم لوگ شامل کر دیں گے تاکہ آپ جو ہے وہ اس کی پرائیس بھی دیکھ سکیں اور یہ بڑی اچھی انویسمنٹ ہے جی اس میں آپ کو بیلٹنگ کا بھی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہوگا آپ اپنی پسند کا پلوٹ جو ہے وہ الارٹ کروا سکتے ہیں اور ایک سال کی انسٹالمنٹس کے اوپر ہم نے الحمدللہ اپنے سارے کلائنٹس کو یہاں پہ پلوٹس لے کر دی ہیں یہ سامنے آپ سٹریٹس دیکھ سکتے ہیں ڈرون ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جو یہاں پہ ڈاؤلومنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آپ کے پاس سنری ٹائم ہے جی آپ بلیو ورڈ سیٹی میں جو بیلٹنگ پلوٹ ہے جو اپنی چائیس کے چائیس کی لوکیشن آپ پلوٹ کروا سکتے ہیں اس میں آپ انویسمنٹ کریں یہ سامنے یہ سارا جنرل بلوک ہے جی لیکھ سکتے ہیں بڑی زبردہ سے یہاں پہ بھی ڈاؤلومنٹ ہو رہی ہے اور مشینے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں یہاں پہ بلیو ورڈ سیٹی جی جی آپ جس پوائنٹ کے اوپر بھی جائیں گے نہ آپ کو ڈاؤلومنٹ نظر آئے گی اور چلیں جی اب سچی بات یہ ہے کہ بلیو ورڈ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں پیدل چال کے گاڑی کی اوپر بیٹھ کے ایک گھنٹہ آپ کو لگتا ہے بلیو ورڈ سیٹی کا سائٹ وزٹ کرنے کے لیے میں اسی وجہ سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی ویڈیو جو ہے وہ چھ آٹھ منٹ کے کلپ بنا کے میں وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں لیکن آج ہم نے بڑی ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ خود دیکھ سکیں کہ بلیو ورڈ سیٹی میں ڈویلیمنٹ کے کیا سپیڈ ہو ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جی موس ویلکم آہ بلیو ورڈ سیٹی کے بارے میں ہم لوے پہلے بھی سروسز دیں گے ہیں ذمہ داری کے ساتھ سروسز دیں گے آہ جن دوستوں کو بھی ہم نے یہاں پہ بوکنگ پراسس کروا کے دیا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ گونل گروپ آف مارکٹنگ نے پراپر سروسز دیں گے آئندہ بھی آپ تمام دو سب آپ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے جی موس ویلکم آپ رابطہ کریں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسز دیں گے بہت بہت شکریہ